موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنت الدائمت على اعدائه مجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی في کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدل للناس و بینات من الهدى والفرقان محترم ناظرین و سعیمین کرام ماہ مبارک رمضان کی آج پہلی تاریخ ہے اور حسب وعدہ قرآن مجید کے پہلے پارے کا خلاصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں قرآن مجید کا پہلا پارہ سورہ مبارکہ الحمد اور سورہ مبارکہ بقرہ کی ایک سو اکتالیسویں آیت تک مشتمل ہے سورہ مبارکہ الحمد جو کہ انتہائی مشہور و معروف سورہ ہے جیسے ہر روز نماز میں دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے اس کے کئی نام روایت میں ذکر ہوئے اس کو سورة الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے اس کو سورة الالحم بھی کہا جاتا ہے اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے اس کو ام القتاب بھی کہا جاتا ہے اس کو اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے سورة الفاتحہ اس ویسے کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن مجید کا سب سے پہلا سورہ ہے اور اسی سے قرآن مجید کی ابتدار ہوتی ہے لہذا اس کو سورة الفاتحہ کہا جاتا ہے ام القرآن یا ام القتاب یا اساس القرآن کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس مختصر سے سورے میں خداوند کریم نے تمام تر معارف کو جمع کر دیا ہے اس کی سات آیات ہیں پہلی آیت شروع ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ان تین مختصر آیات میں خداوند کریم نے توحید کی تمام تر صفات کو بیان کر دیا تمام تر اصناف کو بیان کر دیا توحید ذاتی کو بیان کر دیا توحید صفاتی کو بیان کر دیا مالکی یوم الدین کہہ کے قیامت کا تذکرہ ہو گیا معات کا تذکرہ ہو گیا پھر اس کے بعد ایاک نعبدو و ایاک نستعین کہہ کے توحید عبادی کا تذکرہ ہو گیا اہدن السراط المستقیم سراط اللہ دینہ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللضالین اس میں خدا ون کریم نے اپنے بندے سے دعا مانگائی کہ ہمیشہ راہ مستقیم پر ثابت قدم رہے یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بیان کر دیا کہ دیکھو زندگی تمہیں گزارنی ہے لیکن سراط مستقیم پر رہتے ہوئے پھر بیان بھی فرما دیا کہ یہ سراط مستقیم کن لوگوں کا راستہ ہے یعنی یہ سراط مستقیم کہاں سے ملے گی تو یہ سراط مستقیم ان لوگوں سے ملے گی کہ جن پر خدا نے انعام کیا اور ان پر خدا ون کریم غزبناک نہیں ہوا تو گویا ایک طریقے سے یہ سراط اللہ دینہ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللضالین کہہ کر ان دو آیتوں میں خدا ون کریم نے امامت کو اور نبوت کو بھی بیان کر دیا کیونکہ امام یا نبی وہ ہی افراد ہیں وہ ہستیاں ہیں کہ جن پر خدا ون کریم نے اپنا انعام کیا اور وہ بھٹکے ہوئے بھی نہیں تھے اور ان پر خدا کا غزب بھی ناظر نہیں ہوا تو ان سات مختصر آیات میں خدا ون کریم نے پورے دین کا خلاصہ بیان کر دیا توحید کا تذکرہ بھی ہو گیا عبادت کا تذکرہ بھی ہو گیا سراط مستقیم کا تذکرہ بھی ہو گیا نبوت کا تذکرہ بھی ہو گیا امامت کا تذکرہ بھی ہو گیا قیامت کا تذکرہ بھی ہو گیا ایک روایت میں خدا ون کریم اشارت فرماتا ہے قسمت الفاتحہ یا قسمت سورة الفاتحہ بینی وبین عبدی کہ میں نے اس سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے فنصفہ لی ونصفہ لعبدی اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے یعنی جب انسان سورہ فاتحہ کو شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہاں تک کا حصہ خدا ون کریم کے لیے ہے پھر اس کے بعد پھر بندہ اپنی التجاہ خدا ون کریم سے پیش کرتا ہے کہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین اہدی نسرات المستقیم یہ آدھا حصہ بندے کا حصہ ہے اس سورے کی جامیت کو دیکھتے ہوئے ماسو میں اشارت فرماتے ہیں اِنَّ جَمِيعَ اَسْرَارِ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ فِي الْقُرْآنِ آسمانی کتابوں کے جتنے بھی اصرار اور رموز تھے وہ تمام کے تمام اصرار اور رموز قرآن مجید میں موجود ہیں وَجَمِيعَ مَا فِي الْقُرْآنِ فِي فَاتِحَةِ الْقُرْآنِ اور جو کچھ قرآن مجید میں ہے وہ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ میں ہے وَجَمِيعَ مَا فِي الْقُرْآنِ جو کچھ بھی بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کے باء میں ہے اور جو کچھ بھی بسم اللہ کے با میں ہیں وہ با کے اس نقطے میں ہیں جو کے با کے نیچے ہیں اور معلی کائنات فرماتے ہیں کہ میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہیں اس سورے کی فضیلت کے بارے میں تلاوت کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام میں اشار فرماتے ہیں اگر سورہ مبارکہ الحمد کسی میت پر ستر مرتبہ پڑھ کر پھوک دی جائے اور پھر اس کے بعد تم دیکھو کہ اس کی روح اس کی جان اس میت میں واپس آگئی ہے یعنی وہ میت زندہ ہوگئی ہے تو پس تمہیں یہ دیکھ کر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مردہ زندہ کیسے ہو گیا اس لیے کہ اس فاتحہ میں وہ تاثیر ہے جو مردوں کو زندہ کر دیتی ہے یہ پہلی سورہ اس کے بعد کی سورہ سورہ مبارکہ سورہ بقرہ ہے جو قرآن مجید کی طویل ترین سوروں میں سے ہے جس کے بارے میں سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اوطیتو طوال مکان التورات کہ مجھے قرآن مجید کی طویل سورہ عطا کی گئی یہ طویل سورہ مراد سورہ بقرہ سورہ آل امران سورہ مائدہ سورہ نسہ یہ طویل سورہ قرآن مجید کی مجھے طویل سورہ قرآن مجید کی عطا کی گئی کس کی جگہ پر خدا وند کریم کی کتاب کتاب توریت کی جگہ پر وَعُطِتُ الْمَإِن مَكَانَ الْإِنجِّيْل اور سو آیتوں والی سورتیں مجھے عطا کی گئی انجیل کے مقابلے میں وعوطیت المثانی مکان الزبور اور مسانی عطا کی گئی یہاں پر مسانی سے کیا مراد اختلاف ہے کچھ کہتے ہیں کہ یہاں پر سورہ مسانی سے مراد سورہ مبارکہ الحمد ہے کیونکہ سورہ مبارکہ الحمد کے بارے میں خدا وند کریم اشار فرماتا ہے لَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ اے حبیب ہم نے آپ کو سات آیت دو مرتبہ عطا کی یعنی سورہ الحمد دو مرتبہ رسول خدا پر نازل ہوئی وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ اور قرآنِ عَظِيمِ اتا کیا گیا اس آیت سے بھی سورہ مبارکہ فاتحہ کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خدا نے پورے قرآن کو ایک جگہ پر ذکر کیا اور سورہ فاتحہ کا الگ سے تذکرہ کیا یعنی جو کچھ بھی قرآن مجید میں ہے وہ سب کسب سورہ فاتحہ میں موجود ہیں تو مسانی سے اس میں اختلاف ہے بھارال کہ مسانی کون سے سورہ ہے لیکن سورہ الحمد کو سورہ مسانی بھی کہا جاتا ہے سورہ مبارکہ بقرہ کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام شرف فرماتے ہیں جو شخص بھی سورہ مبارکہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرے یعنی پابندی سے تلاوت کرے تو وہ شخص قیامت میں آئے گا جبکہ یہ دو سورے اس کے سر پر سایہ فگن ہوں گے اور پھر سرکار سے سرکار ختمی مرتبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے من قرآ اربع آیات من اول البقرہ جو شخص چار آیت پڑے سورہ مبارکہ بقرہ کی ابترہ سے وقرآ آیت القرصی والآیتین بعدہ اور آیت القرصی اور آیت القرصی کے بعد کی جو دو آیتیں ہیں یعنی ہم فیہ خالدون تک یہ آیتیں پڑے وقرآ ثلاث آیات من آخرہ اور سورہ بقرہ کی آخر کی تین آیتوں کی تلاوت کرے یعنی چار آیتیں ابترہ سے تین آیتیں آخر سے اور آیت القرصی اور آیت القرصی کے بعد دو آیتیں جو شخص پابندی کے ساتھ ان آیتوں کی تلاوت کرے گا وہ نہ اپنے مال میں نہ اپنی جان میں نہ اپنے نفس میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھے گا جو سے ناغوار گزرے سورہ مبارکہ بقرہ کی ایک سے لے کر ایک سو اکتالیس آیت تک پہلے پارے میں شامل ہیں اگر ان آیتوں کا جائزہ لیا جائے تو یہ آیتیں مختلف موضوعات پر ہیں جن میں سے پہلا موضوع یہ ہے کہ انسانوں کے تقسیم کر دی ایمان کے اعتبار سے کہ ایمان کے اعتبار سے کچھ لوگ مومن ہیں کچھ لوگ کافر ہیں کچھ لوگ منافق ہیں دوسری آیت میں قدام عنہ کریم نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے کیونکہ یہ مکی سورہ ہے اور مکی سوروں میں زیادہ تر عقائد کا تذکرہ ہے چاہے وہ توحید کے حوالے سے ہو چاہے وہ معات کے حوالے سے ہو یا مسائل قطعہ قرآن مجید کی حوالے سے ہو تو دوسرے حصے میں خدا عنہ کریم نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے تیسرے حصے میں خدا عنہ کریم نے جناب آدم کا قصہ بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے حضرت آدم کو خدا عنہ کریم نے خلق کیا اور پھر فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں اور پھر پورا وہ تذکرہ جو آپ سنتے رہتے ہیں جناب آدم کا تذکرہ ہوا اس کے بعد ایک طویل تذکرہ ہے اوپر جو خدا عنہ کریم نے فضل اور تفضل کیا مہربانی کی یعنی بنی اسرائیل شاید واحد قوم ہیں کہ جتنے اتنے ناز و نخرے جس قوم کے خدا عنہ کریم نے اٹھائے ہیں شاید کسی اور قوم کے اتنے ناز و نخرے خدا عنہ کریم نے نہیں اٹھائے یہاں تک کہ یعنی عجیب قوم ہے کہ اپنے نبی سے یہ التماس کر رہی ہے کہ جاؤ اپنے پروردگار سے کہو کہ ہم ایک کھانا کھا کھا تھک چکے ہیں اب جائے وہ ہمارے اوپر آسمان سے کوئی دستخان مائدہ جو سورہ مائدہ میں جس کا تذکرہ ہوگا وہ ہمیں بھیجیں یہ وہ قوم ہے کہ جو انتہائی نافرمان قوم انتہائی ناشکرگزار قوم رہی ہے بار بار خدا عنہ کریم کی نعمتوں کو ٹھکرایا ہے کفران نے نعمت کیا ہے تو بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے اور بنی اسرائیل کا تذکرہ خدا عنہ کریم نے ظاہر سی باتیں مسلمانوں کے لیے عبرت کے طور پر پیش کیا ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل وہ قوم تھی کہ فران جس کے بچوں کو مار دیتا تھا جس کی مستورات کی اسمت دری کرتا تھا اس کے باوجود ہم نے ان کو نجات دی پھر ہم نے ان پر فنا 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 نعمتیں نازل کی اور اس طریقے سے یہ ہماری مخالفت کرتا ہے اس کے بعد ایک حصہ ہے کہ جس میں خدا عنہ کریم نے مومنین کو کچھ نصیحتیں کی ہیں کہ دیکھو یہ جو اہل کتاب ہیں یہ اہل کتاب تم سے کیا چاہتے ہیں یہ اہل کتاب تم سے چاہتے ہی نہیں ہیں کہ تم ایمان لاؤ بلکہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اپنے دین پر باقی رکھیں یہود کہتے ہیں کہ ہم اہل جنت ہیں اہل بحیشت ہیں نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اہل جنت اور اہل بحیشت ہیں اور یہ اہل یہود اور نصارہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے لہٰذا ان سے دل نہ لگاؤ ان کو اپنا دوست مد بناو ایک آیت میں اس کا تذکرہ اور آخری حصے میں یعنی آیت نمبر ایک سو چوبیس سے لے کر تقریباً ایک سو اکتالیس تک جو اس پہلے پارے کا آخری حصہ ہے اس میں خداون کریم نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طریقے سے جناب ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد پھر جو دعائیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مانگی ہیں ان دعاؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ پورا قصہ تفصیل کے ساتھ اس میں بیان کیا گیا ہے تو یہ تقریباً پہلے پارے کا خلاصہ ہے جس میں سورہ الحمد اور سورہ مبارک بقرہ کی پہلی آیت سے لے کر ایک سو اکتالیس وی آیت تک شامل ہے وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین